میرا پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت دور کی قوڑی لاتی ہے ہمیشہ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے آپ کہ یہ جو کچھ ہوا ونگ کمانڈر ابھی نندن کو چھوڑنے کی جو بات ہے کیا یہ صحیح ہوا اتنی تیزی سے چھوڑ دینا چاہیے تھا کیا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدوہو ونسلی علیہ رسول اللہ علیہ الرسول اللہ علیہ السلام امہ آباد سب سے پہلے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا کیونکہ اس وقت کی ضرورت اور بالکل تازہ ترین صورتحال ہے اور پوری دنیا کی نہ صرف پاکستانیوں کی پوری دنیا کی نظر جائے پاکستان انڈیا کی میڈیا پر ہے کہ کیا ہو رہا اور کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے میں چند باتیں ارز کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن و آجتی کی خواہش کرنے والے اور اس حوالے سے کوئی فکر اور کوشش کرنے والے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اچھا مطلب یہ خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے کوشش کرنے والے اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کی فکر کرنے والے وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن و آجتی پیدا ہونا ممکن نہیں ہے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دو دشمن ہیں ایک باوقار دشمن ہے ایک مکار دشمن ہے جب باوقار اور مکار جب آپس میں مڑھ بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں جب تک کوئی ایک فنہ نہ ہو جائے اس وقت تک امن نہیں آتا تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایک طرف باوقار دشمن ہے دوسرے مکار دشمن ہے اور مکار دشمن کا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی امن و سلامتی کی آفر کو وہ اپنے مکر اور چلاکی کا کمال سمجھتا ہے وہ آپ کا احسان نہیں سمجھتا جس دن وہ آپ کو اس کو احسان سمجھ لے گا اس کا مطلب وہ مکر سے گیو اپ ہو گیا ہے اب وہ شرافت کی دنیا میں آ گیا ہے نتیجہ یہ ہوگا ہے کہ امن و سلامتی پیدا ہوگی لہذا تاریخ پاکستان یہ گواہ اس بات کی کہ امران خان صاحب نے پہلی دفعہ امن کی چڑیہ نہیں چھوڑی یہ امن کی چڑیہ ستر سات سے چھوڑی جا رہی ہے اور امران اپنے اپنے طریقے پر امن کی چڑیہ چھوڑتا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں تاریخ پوری اٹھا کے کہ کیا کبھی ہندوستان نے اس امن کی چڑیہ پر سلام عظمت کا کیا نہیں کبھی اس نے اپریشیٹ کیا نہیں اس نے اپنے مکر اور اپنی چلاکی کا اس کو کمال سمجھا لہذا یہاں امن و سلامتی کی خواہش بلکل بیکار لہذا امران خان صاحب نے اگر یہ خواہش کی ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حکمران کی خواہش پر برکر ڈال دے اور یہ واقعی کو اچھا سمرہ لے کے آ جائے وانا امید نہیں ہے کہ کوئی اس کی اچھے سمرات آئیں گے اس سے ایسے امن کی یہ خواہشیں بہت ہوئیں ہم نے اگر وہ حوالے کر دیا آج بھی انڈیا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں وہ اس کا حاصل کرنا ابی نندن کا حاصل کرنا اپنا کمال سمجھ رہے ہیں وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو بلکل یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈر گیا در گیا بلکل یہ میں کہہ رہا ہوں اس لئے وہ مجھے بڑی اچھی بات لگی آج ٹویٹ کیا شاکہ علیہ السلام مولاد تقریب عثمانی صاحب نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا فرمایا کہ کسی شریف آدمی کو تم عزت دوگے تو اس کا دل جیت لوگے کسی کمینے کو عزت دوگے تو اس کو سرکش بنا دوگے لہٰذا جو ہے اس کمینے دشمن کو کیونکہ دیکھیں بچوں پر جتنا بھی احسان کرتے رہیں گے بچوں ڈنگ مارنے اور ڈسنے سے باز نہیں آئے گا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امن کی خواہش جو ہے یہ بلکل یہ عامکوں کی جنت میں رہتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی موجود ہے کہ غزوہ ہند ہوگا اس غزوہ ہند کے اندر جائے وہ ہندوستان کی یہ جو موجودہ ہندو امت حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو معلومہ کہ دیکھا کہ جب تک ایک فلا نہیں ہو گیا یا کسی ایک کا غلبہ جب تک نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک یہاں امن پیدا نہیں ممکن نہیں اور آج اگر یہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ عالمی قوتیں مجھے اپریشیئر اور شابج دیں گی تو یہ وہی عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کی ہڈی چھوڑی ہیں کشمیر کی ہڈی چھوڑ کر گئے ہیں جس کے نتیجے میں آج تک یہ دونوں ہڈی کے کشمکش کا شکار ہیں تو وہ جب کشمیر کی ہڈی خود چھوڑ کر گئے ہیں وہ آپ کے لئے امن سلامتی کا پیغام لائیں گے نہیں یہ بہت بڑی خوش فہمی تھی لہذا عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ امن کے لئے میں نے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں نے گویا کہ بہت بڑی اجتیادی غلطی کی ہے اور ان کو اس بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اب ان اندر پائلٹ کو چھوڑ دینا رہا کرنا دیکھیں رہا کرنے کے حق میں سب ہے اس کو رہا کرنا چاہیے تو کرنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ زندہ جب آپ نے گرفتار کر لیا اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے کیونکہ قیدی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں اب تو اس کو حفاظت کی ضرورت ہے اب رہا کب دینا ہے یہ ٹائمگ بڑی اہمیت رکھتی تھی تو ٹائمگ جو وزیرات میں چوز کی وہ ٹائمگ غلط ہے میرے اپینین کے مطابع وہ جلد بازی کی ہے اتنے جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی کم از کم وہ سامنے ہندوستان میں موڈی سرکار جو اس وقت ہے وہ اس وقت سنگیر اور بڑا دشمن ہے اسلام اور پاکستان کا اس کی الیکشن کا ٹائم ہے وہ الیکشن کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑا اچھا موقع تھا یہ دو مہینے جو امپورٹنٹ تھے آپ اس کا اپنے قید میں رکھتے تو وہ اس کا فال ڈاؤن ہوتا تو فال ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں آپ ایک ایسی حکومت شاہد لے کے آ جاتے ہو سکتا وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرتی میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن میں اب فورٹی سکس دن ہیں دو سال بھی نہیں ہے دو مہینے بھی نہیں ہیں فورٹی سکس ڈیز تو آپ کی بات میں نے اس کو ایسے نہیں سوچا تھا میں آپ کو حقیقت بتاؤں میں نے اس کو یوں ہی سوچا تھا کہ ایک قیدی ہے جس کی فیملی ہے جس کے بچے ہیں جس کو جو آیا تو ہمیں مارنے ہی تھا لیکن پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اور ہندو میں فرق بھی دکھانا ہے کہ وہ مکار ہے جیسے آپ نے کہا یہ میں بات مانتا ہوں اگر وہ مکار ہیں اور ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو آزاد کر دیں ہم کیوں نہ فراغ دلی کریں ہم کیوں نہ بڑا دل کریں اور کیوں نہ ہم اس کو جلدی جانے دیں بھیجنا تو ہی یہ تو بات تہہ ہے کہ بھیجنا ہے تو کیوں نہ جلدی بھیج دیں اور ایک اچھائی کی طرف چلنے کی کوشش کریں تو میری سوچ یہ تھی لیکن آپ کی بات سننے کے بعد میری سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے بلکہ مولاد تکشمانی صاحب نے اسی ٹوئٹ میں اگلا حصہ یہ لکھا کہ فرمایا کہ تلوار کے موقع پر سخاوت کرنا اتنا ہی نقصان دے اور برا ہے جب جو سخاوت کے موقع پر تلوار کو استعمال کرنا یہ تلوار کا موقع ہے جنگی احوال شروع ہو چکے ہیں یہاں سخاوت و ہمدردی یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا نبی کے سامنے دشمن آئے نبی رحمت العالمین ہیں اب نبی نے بھی قتل کر دیا آنے والے کو تو اس کا مطلب یہ تلوار کا جب محول پیدا ہو گیا اور جنگی مبادیات شروع ہو گئے ہیں اب آپ یہ سخاوت اور یہ مدردی کر کے دشمن چھوڑیں اور ایسے وقت میں کہ ابھی بادل جنگ کے چھائے ہوئے ہیں بادل چھڑ جاتے اور خاص بھی یہ الیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہو یہ بہت بہت سیاسی چال ہوتی کہ اس کو پکڑے رکھتے تو موڈی سرکار جو ہے اس وقت جوتے کھاتی ہار جاتا اب اس کے بعد چھوڑ دیتے یہ سرپرائز جو دیا ہے یہ سرپرائز اچھا سرپرائز نہیں ہے پہلا سرپرائز اچھا تھا کہ جو تیارہ گرایا اور پھر قوت کا بتایا اور قرآن نے یہ کہا کہ اپنے قوت کو تیار کرو اپنے گھوروں کو تیار کرو کیوں اس قوت کو دکھا کے دشمنوں کو ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو تو وہ جو پہلا سرپرائز وہ بالکل صحیح تھا وہ تو رہیونا بھی عدو وقم تھا لیکن دوسرا جو سرپرائز ہے یہ آپ نے گوئے کہ فورا نہیں آپ جو زمین پر لیٹ گیا گیو اپ کر دیا نتیجہ ہوگا کہ فیضہ جو ہے وہ فتح سے شکست کی در جاتی در آئی دیکھیں دیکھیں جو آپ بات فرما رہے ہیں میری سمجھ میں وہ ایک بات جو آئی ہے جو میں نے سنی ہے اور انڈین ٹیلی ویژن کے اوپر اور پاکستانی ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے سنی ہے اور وہ یہ کہ مودی جب اس پائلٹ کو چھوڑنے کی بات چیت سب تیہ ہو گئی کہ ہاں چھوڑا جا رہا ہے تو مودی کہیں اپنی کیمپین کر رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ پائلٹ کا پروجیکٹ جب پورا ہو رہا ہے جیسے یہ پورا ہو جاتا ہے تو پھر ہم باقی کام کریں گے بلکہ ٹھیک ہے تو یعنی انہوں نے پاکستانی جو ہمارے جو اینکرز ہیں یا ہمارے جو جو بھی وہاں پہ سوچنے سمجھنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے ایک قسم کا اشارہ دے دیا ہے کہ جنگ بھی ختم نہیں ہوئی ہے تو اب اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو